اسلام علیکم مائنم از عثمان تو آج کے ہمارے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے لوجیکل اپریٹرز کے بارے میں سی پلس پلس کے اندر تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری لوجیکل اپریٹرز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ٹرو یا فالس کے اوپر کام کرتے ہیں یا آپ کی ویلیو ٹرو ہوتی ہے یا فالس ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرو فالس جو ہوتی ہے وہ ہماری بولین ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آئیں اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ان سی پلس پلس سی پلس پلس کے اندر لوجیکل اپریٹرز آر یوز استعمال ہوتے ہیں لوجیکل اپریٹرز تو پرفوم لوجیکل اپریشنز آن دا بولین ایکسپریشن تو جو ہماری بولین ایکسپریشن ہوتی ہے ٹرو فالس ان پر یہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیر آر تھری لوجیکل اپریشنز ان سی پلس پلس پہلا جو ہوتا ہے آپ کا اینڈ اپریٹر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے اور آپریٹر تیسرا ہوتا ہے نور اپریٹر یہ تین ہوتے ہیں آپریٹر آپ کے لوجیکل جو انڈ اپریٹر ہوتا ہے اس کو یہ ڈبل انڈ سے لکھتے ہیں اور یہ جو آپ کا اور ہوتا ہے اس کا سائن یہ ہوتا ہے اور یہ آپ کا نوڈ جو ہوتا ہے اس کا یہ سائن ہوتا ہے اچھا اب دیکھیں اس کا ایک truth table ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے صرف اس کو اب یہاں پر میں نے ایک value لیے P ایک لیے Q پھر اس کا ہم پی and q ھائڈ کریں گے پھر پی اور cube ھائڈ کریں گے پھر اس کا پی note ھائڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تینہوں آپریسنز ہم پرفارن کریں گے دیکھئی here and sign پی اور ھائیڈ کا sign پی اور ھائیڈ کرنہ پھر ہم نے اور اور کا یہ sign پھر ہم نے پیک اور اور فائنگ کرنے اور یہ کیا ہم پر کے there ہے سrio فائنگ کرنے تو بہت ہی آسان ہے دیکھیں سب سے اپنے جب table بنانا ہے نا سب سے پہلے آپ نے پی لکھنا ہے پھر لکھنا ہے کیوں ٹھیک ہے آپ نے پی کو کیا کرنا ہے آپ نے ٹرو ٹرو کر دینا دو بار پھر اس کو دو بار فالس فالس کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کیوں کو ایک بار ٹرو کر دیں ایک بار فالس کر دینا ہے پھر ایک بار میں نے ٹرو کر دیا پھر ایک بار میں نے فالس کر دیا ہے اس کو اب دیکھیں اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ہم نے پی اینڈ کیوں فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ and find کرنا ہے ہم نے p and q کا تو دیکھیں اس کے اندر بس ایک بات یاد رکھیں and کے اندر کے جب دونوں values true ہوں گی تو آپ کا answer true آتا ہے otherwise false آ جاتا ہے دونوں conditionوں کا صحیح ہونا true ہونا ضرور ہی ہے اس میں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ p آپ کا true ہے q b آپ کا true ہے تو میں نے کیا بتایا جب دو آپ کے true ہوتی ہیں values and کے اندر تو آپ کا answer کیا آتا ہے true آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایک value تو true ہے دوسری false ہے ٹھیک ہے تو دونوں value تو نہیں true ہے تو اس کا answer کیا آئے گا false آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ پہلی value false ہے دوسری true ہے تو کیا ہے کہ پھر سے وہی بات کہ دونوں values true نہیں ہے تو answer آپ کا یہاں پر false آیا اب یہ دیکھو یہ دونوں values ہی false ہیں یہاں پر تو answer آپ کا definitely false جان ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب اور کا مطلب کیا ہوتا ہے یا 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 کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں تو یہ ٹھیک ہے مطلب اس میں سے ایک جو ہے وہ true ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر دونوں بھی true ہوتے ہیں تو پھر بھی answer true آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک master true ہونا لیکن اس کے اندر دونوں ہی true ہو گئے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں یہ پہلی value p کی true ہے دوسری value یہ کیوں کی بھی true ہے انسر اس کا true آئے گا اب یہ دیکھیں اب یہ value پہلی true ہے دوسری false ہے لیکن ہمیں ایک true value چاہیے تو کیا answer آئے گا اس کا true آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ پہلی value تو false ہے لیکن کیوں تو true ہے نا تو اس لیے یہ اس کا answer true آئے گا لیکن جہاں پر یہ دونوں false false ہوں گے تو وہاں پر answer اس کا false ہی آنا ہے اچھا اب جو ہے یہ note operator note operator کیا ہوتا ہے کہ جو true value ہوتی ہے نا اس کو false کر دیتا ہے اور جو false ہوتی ہے اس کو true کر دیتا ہے اب دیکھیں جیسا کہ میں یہاں پر لیکھوں یہاں پر میں پی پی کا جو ہے وہ note find کروں تو دیکھیں جو true value ہوگی اس کو یہ false کر دے گا ٹھیک ہے اُلٹ کر دے گا یہاں پہ true ہے تو یہاں value false کر دے گا یہاں پہ false ہے تو یہاں پہ true کر دے گا اور یہاں پہ اگر false ہے تو یہاں پہ true کر دے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر میں آپ کو کہوں کہ کیوں کا find کرو کیوں کا note find کرو تو یہاں پر میں کیوں کا note بناتا ہوں ابھی تو ابھی note of cube بناتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر آئے گا یہ دیکھیں یہ true ہے نا value تو یہاں پر کی آئے گا fault آئے گا اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں یہاں پر paste کر دیتا ہوں پھر کیوں کا note find کرنا یہاں پر valid تو یہاں پر کیا آئے گا true آئے گا تو یہاں سے maintains کو پیسٹ اور یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر آپ کی ویلیو فالز ہے تو یہاں پر کیا آئے گا ٹرو آئے گا آپ کا کنٹرول سی کوپی کنٹرول بھی پیسٹ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس اتنی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہے کہ اب ہم اس کا ایک پروگرام دیکھتے ہیں اینڈ اپریٹر ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے دونوں ویلیوز ٹرو ہونی چاہیے دا اینڈ اپریٹر کا سائن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے دا اینڈ اپریٹر ریٹرن ٹرو ایف بوت ایکسپریشن ہے ٹرو اگر دونوں ویلیوز ہے ٹرو ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ میں نے ایک پروگرام لکھا ہے یہاں پر میں اس کو یہاں سے کنٹرول ایکس کروں گا اور ایکس کرنے کے بعد اس کو یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں ابھی کے لیے پیسٹ کیا اس کو تو اگزیکیوٹ کیا ابھی کے لیے تو بوت کنڈیشن آر ٹرو ٹھیک ہے تو اس نے کیا ریٹرن کیا بوت کنڈیشن آر ٹرو تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سیدھا سیدھا کیا کرنا ہے ہیش انکلوڈ آئیو سٹریم لینی ہے یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی لینے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انٹ میں لینے ٹھیک ہے ریٹرن زیرو کرنا ہے آپ نے اس کے بعد میں نے ایک لیے لیے x is equal to 5 y is equal to 10 ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے if condition لگائی ہے if x greater than 3 تو x آپ کا کیا greater than 3 ہے and y less than 15 ٹھیک ہے تو کیا دونوں conditions true ہیں تو اس نے کیا یہ result show کر دیا ہمیں if condition والا ٹھیک ہے آپ کو میں پھر سے بنا کے دکھا دیتا ہوں یہ program تو hash include آئیو سٹریم اوکے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے using names space ڈی اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے انٹ میں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے return zero یہاں پر اب دو variable لیتے ہیں انٹ نم میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اور اس کو میں initialize کروا دوں گا یہاں پر hundred سے ٹھیک ہے i hope so کہ آپ سمجھ رہی ہوں گے اس کو میں کرتا ہوں num one ٹھیک ہے یہاں پہ میں control v control paste کرتا ہوں اور یہاں پہ میں two hundred کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں num two کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں simply کیا کرتا ہوں if condition لگاتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں if num one greater than ٹھیک ہے if num one greater than uh greater than کر دیتا ہوں میں ھیک ہے ھیک ہے 17 سے 70 سے and ٹھیک ہے num two جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں less than less than two fifty ٹھیک ہے یہ میں نے condition رہا دی تو کیا کرے see out کرے اور یہاں پہ جو ہے insertion operator یہاں پہ لکھے boot expressions are true ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہو یہاں پہ آجائے آپ کا and okay اب اس کو execute کرتے ہیں both expressions are true کیونکہ ہماری condition true ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہاں پہ false کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اب یہ condition true تھی تو دیکھیں num one جو ہے ہمارا greater than کتنے 70 سے بڑا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا جو num one اس کے اندر 100 پڑا ہے تو ہم نے کہا کہ ہمارے num one کے اندر value ہے وہ greater than 70 ہے یہ true بات ہے لیکن اگر میں کر دوں اس کو میں less than کر دوں تو اب کیا ہوگا اب آپ کا program error show کرے گا یعنی کہ error تو نہیں دے گا لیکن کچھ بھی show نہیں کروائے گا کیونکہ condition ایک ہم نے false کر دی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب اسی طرح سے آپ اور کا جو ہے وہ program بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اور operator ٹھیک ہے اور operator کیا کرتا ہے اور operator returns true true return کرتا ہے if at least one of the expression is true اگر ایک بھی expression آپ کی true ہوتی ہے تو وہ کیا return کرتا ہے true return کرتا ہے value ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے پھر سے hash include ios stream لیا using namespace std لیا اور اس کے بعد ہم نے کیا لینا ہے int main لینا ہے اور return zero ٹھیک ہے body close یہاں پہ x is equal to 5 لیا ہے y is equal to 10 لیا ہے اب میں نے یہاں پہ اور operator کا use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ if کی body start if کی body close x greater than 7 تو یہ condition آپ کی false ہے x تو آپ کا 5 ہے 5 بڑا تو نہیں ہے ساتھ سے تو یہ condition آپ کی کیا یہاں پہ یہاں پر ہے یہ false لیکن جب ہم اور کے اندر کیا آتا ہے کہ ایک condition کا true ہونا ضروری ہے لیکن why جو ہے آپ کا 10 ہے وہ less than 50 تو ہے نا تو کیا ہے کہ یہ condition آپ کی true ہے یہ ملی تو اس کے اندر ایک بھی condition true ہوگی تو answer true آتا ہے at least one condition is true ٹھیک ہے تو آئیں یہ ہی میں آپ کو یہ ہی پہ بتاتا ہوں یہ ہم نے جو پروگرام پنایا تھا کہ یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں اور ٹھیک ہے اور کا استعمال کیا ہے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ number one کے اندر کیا پڑا ہے 100 100 100 is greater than 17 اوکے لیکن میں اس condition کو کیا کرتا ہوں فالس کر دیتا ہوں 100 is less than 17 ٹھیک ہے تو اس condition کو میں نے کیا کیا یہاں پہ اس کے اندر کیا پڑا ہے نام کے اندر 100 پڑا ہے پڑا ہے تو وہ less than 17 ہے نہیں یہ condition کیا فالس ہے لیکن یہاں number two کی طرف آئیں تو number two کے اندر کیا پڑا ہے 200 پڑا ہے 200 پڑا ہے لیکن 200 جو less than وہ 250 سے ہے تو یہ آپ کی condition یہاں پہ true ہے تو دیکھیں ایک condition جو ہے آپ کی اس کے اندر false ہو رہی ہے ایک true ہو رہی ہے لیکن اس کا answer اب کیا آئے گا true آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں لگتا ہوں only one expression is true ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو میں execute کرتا ہوں تو یہ دیکھیں only one expression is true ٹھیک ہے تو یہ آپ کا answer آگیا ہے اچھا اب اب یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور بات اب یہاں پہ ہم use کرتے ہیں note operator کا تو نوٹ کیا کرتا ہے کہ جو true ہوتی ہے اس کو false کر دیتا ہے اور جو false ہوتی ہے اس کو true کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ program دیکھیں the note operator returns true if the expression is false اگر آپ یہ expression false ہے تو وہ true دے گا and it returns false if the expression is true تو کیا کرتا ہے آپ کو میں پھر سے بتا دوں true کو یہ convert کر دیتا ہے false میں اور جو آپ کی false condition ہوتی ہے اس کو true کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے تو اب یہاں پہ میں نے ایک program بنایا ہے hash include iostream using namespace std یہ لکھنا ہی ہوتا ہے آپ نے return 0 body close int main کی ٹھیک ہے int x is equal to 5 یہاں پہ ٹھیک ہے x is equal to 5 5 تو میں نے یہاں پہ لکھا x is greater than 7 تو یہ دیکھیں تو x تو آپ کا پانچ ہے وہ پانچ بڑا تو نہیں ہے ساتھ سے لیکن x x is greater than 7 تو یہ آپ کی condition کیا ہے تو صحیح بات ہے ہمارا جو ہے x greater than نہیں ہے کس سے 7 سے 7 سے بڑا نہیں ہے x تو وہ یہ بات true کر رہا ہے صحیح بات کر رہا ہے لیکن ہمارا note operator کیا کرتا ہے جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو غلط کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کیا return کرے گا false ٹھیک ہے اسی طرح سے اب اگر میں یہاں پر اس کو ختم کر دوں یہاں پر اس کو یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر میں ختم کر دوں اور یہاں پر یہ بھی ابھی کے لئے ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سارا پروگرام ویسے ہی ہے صرف آپ کو میں سمجھا رہا ہوں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں ہاں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں num1 not greater than 200 num1 greater than 200 یہاں پر یہ bracket لگا دیتا ہوں ابھی کے لئے ٹھیک ہے یہ یہاں پر میں note operator کا use کرتا ہوں اب دیکھیں میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں میں اب دیکھیں num1 کی value ہے 100 ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے 200 ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا پوچھ رہا ہوں میں اس کو پوچھ رہا ہوں note operator لگا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 بڑا ہے 200 سے ٹھیک ہے 100 بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے 100 بڑا نہیں ہے 200 سے تو یہ بات کیا کہہ رہا ہوں میں true کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بات کیا ہے true ہے آپ کو پتہ ہے کہ 100 جو ہے وہ 200 سے بڑا نہیں ہوتا تو یہ بات ہے true لیکن جب ہم پروگرام کو execute کریں گے تو وہ ہمیں کیا return کرے گا false false اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اب میں اگر اس condition کو میں less than کر دوں num one note ٹھیک ہے اب دیکھیں اب میں اس condition کو کیا کر دوں گا false ٹھیک ہے اب میں اس کو کیا کر دیا ہے وہ کو کہہ کیا شد ہے وہ اِن ماہ سے کیا میں کہہ رہا ہوں سو جو ہے وہ چھوٹا ہے چھوٹا نہیں ہے سوری چھوٹا نہیں ہے دو سو سے ٹھیک ہے تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں فالس کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہندرڈ چھوٹی ویلی ہوتی ہے اور دو سو بڑی ویلی ہوتی ہے تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں فالس لیکن جب ہم اس کا بولین نکالیں گے بولین ایکسپریشن کے ساتھ کریں گے تو یہ ہمیں return کرے گا true value true value ٹھیک ہے تو I hope so کہ آپ کو سمجھائی ہوگی آج کے lecture کی تو میں چیزوں کو simple رکھنے کی کوشش کرتا ہوں زیادہ complexity میں نہیں ڈالتا تو ملتے ہیں اگلے lecture میں تب تک لیے اللہ حافظ آپ نیچے comment کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں